موسیقی 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 اما با دو فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من الله ولی المؤمنین عباس یسلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وینکامہ من طبل لفی دلال مبین حمد حمد محمود جے کے جل جملا صبح شبہ اموال محمد جل بہت زیر سیدہ یا رسول اللہ سیدہ سرول محمد نور جہاں نفسروں بہتر شفیئے مجرینہ مہترینہ یا رسول اللہ مہترینہ بہترین یا انبیاء جل محمد مجرینہ جل مجرینہ 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 رازدار یا رسول اللہ رازدار مجرینہ 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 یا انبیاء سینجانہ مجرینہ ایموال مجرینہ یہاں یا رسول اللہ حضرت ام القتاب و اقل تل شاہ سبار لا مقام ختم رسول مظہر یا رسول اللہ مظہر نور و مجود علم و شہود قابل و آئین زات مجود جوشدہ یا رسول اللہ جوشدہ و ادت و عالم آخری شد و جوزت رحمة للعالمين انبیاء یا رسول اللہ انبیاء یا رسول اللہ انبیاء اولیاء تفصیل کو حد کمال حد شدہ تکمیل کو حد کمال حد کمال حد شدہ یا حضرت جبرائیم در بشر بہری حفظ و غریب ما یا تنظر در مقام ہے یا رسول اللہ در مقام ہے لیما اللہ سرمیش وحدت مہدست ایجا غیر میش میرے بزرگانی مسترم یہ وہی آقریمہ ہے جو مسلسل علاوہ کی جا رہی ہے اور اس آقریمہ میں سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی تحت بیانت ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے یہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یہ بھی بار بار اندھو چکا کہ کوئی ایسا مضمون کوئی ایسا اندوان نہیں جو اس امم کتاب سے باہر ہو حضور سرکارِ مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما الْحُسَيْنُ مِنِّي وَآَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حُسَيْن میرے سے ہے اور میں حُسَيْن سے ہوں اس سے بھی ساکھ ظاہر ہے کہ یہ کربلا کا مضمون یہ شہادت کا مضمون بھی اس امم کتاب سے باہر نہیں آج جس عنوان کے تحت گفتگی ہوگی وہ فلسفہ شہادت ہے شہادت کیا ہے اور شہید کسے کہتے ہوں لفنِ شہید کا جو معنی ہے وہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ کسی کا یہ وہ مقام ہے جہاں تمام ہجابات اُخشائیں تمام پردے اُخشائیں اور روئے یار بے لقاب ہو اور اس منزل والا اس مقام پر پہنچنے والا شہید ہو اور جمالِ یار سا گواہ ہو اس لیے شہید کا لغوی معنی بھی گواہ ہے اس مضمون کو زیادہ قریب الفہم کرنے کے لیے ایک بات کا سمجھ لینا اور پھر آسانی سے شہادت کا مضمون سمجھ میں آ جانا ضروری ہے ذات باری تعالی ارشاد سمجھ باتے ہیں نَعْمُ أَكْرُوْ بِلَيْهِ مِنْ حَدِّ الْغْرِيْسِ یعنی اپنا قرب ذات باری تعالی اس آیاء کریمہ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر شہ کے قریب ہوں اور رگ جان سے زیادہ قریب ہوں فَمَا هُوَ مَحَاكُمْ أَنَمَا كُنْتُمْ میں تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ فِي أَنفُسِكُمْ وَفَلَا تُبْسِرُونَ وہ تمہاری جاملوں میں ہے لیکن تمہوں سے دیکھ نہیں سکتے اِلَّا اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَامِ بُحِیط ذات باری تعالی نے ہر شہ کا احطہ کیا ہوا ہے ان آیات سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے جو صاف ہے کہ ذات باری تعالی کا ہر شہ کے ساتھ شہود ہے اور ذات باری تعالی کا ہر شہ کے ساتھ ذاتی طور پر قرم ہے ایک اور مقام پر اشاد ہوتا ہے جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا میں ہوتا ہوں جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں جہاں تم تین ہو چوتھا میں ہوتا ہوں جہاں تم چار ہو پانچوں میں ہوتا ہوں اس کا یہ مولا کہ یہ ایک دو تین چار کی پانچ کی یہ جو فیرشت میں الفرمائی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ پانچ تک تیداد ہو تو وہ ہے اگر پانچ سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر نہیں بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ جہاں ایک ہے دوسرا وہ ہے کوئی ایسا ذرہ کائنات کا نہیں کوئی ایسا فرض کائنات کا نہیں جہاں وہ ہو اور ذات موجود میں تم معلوم ہوا کہ ذات باری طالعہ کا ہر شئے کے ساتھ قرب ذاتی ہے اور ذات باری طالعہ ہر شئے کے ذاتی طور پر قریب ہیں علماء زواہر کا یہ مذہب ہے کہ ذات باری طالعہ کا ہر شئے کے ساتھ قرب جو ہے وہ شہودی ہے اور علمی ہے یعنی علم و قدرت سے ذات باری طالعہ ہر شئے کے قریب ہیں ذاتی طور پر نہیں لیکن میرے دوستو یہ مضمون میں بارہا بیان کر بھی چکا ہوں اور اب مزید سمجھ لی جیئے ذات جمعہ کے لیے آیا ہے ہم ہر شئے کے شارک کے قریب ہیں اس کا یہ معنی ہوا کہ ذات باری طالعہ معصفات اپنی صفات کے ساتھ ہر شئے کے قریب ہیں یہ ہونا ہی سکتا کہ صفات تو قریب ہوں لیکن ذات صفات سے منقطع ہو یا منفق ہو یا الگ ہو یا جدا ہو تو نہیں سکتا صفات جہاں ہوگی وہاں معصوف بھی ذات بھی وہی ہوگی اور ساتھ اس کے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے جسے صفات کہتے ہیں وہ کوئی الگ شائر نہیں ہے وہ ذات سے کوئی جدا شائر نہیں ہے جسے ذات کی صفت کہا جائے اور وہ ذات سے جدا ہو بلکہ ذات باری طالعہ کی صفت اس کی عین ہے اس سے جدا نہیں جیسے قطرہ سمندر کا عین ہوا کرتا ہے اس سے جدا نہیں عین سمندر ہے الگ نہیں اسی طرح صفات باری طالعہ عین ذات ہیں البتہ مفہوم کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غیریت پائی جافی ہے جیسے ذات باری طالعہ رہیم ہے رحم کرنے والا ذات باری طالعہ جبار ہے جبر کرنے والا تو جبر کرنے والی ذات کو جبار کہتے ہیں کہر کرنے والی ذات کو قہار کہتے ہیں رحم کرنے والی ذات کو رہیم کہتے ہیں کرم کرنے والی ذات کو قریم کہتے ہیں بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جب صفت ذات کے ساتھ پکاری جائے تو ہی وہ صفت ہے اگر صفت الگ ہو اور ذات الگ ہو تو صفت بھی بیمانہ رہ جاتی ہے اگر سورج سے روشنی کو الگ دیکھا جائے تو روشنی سورج سے الگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی روشنی کا سورج سے الگ کوئی مقام نہیں سورج کے ساتھ ہی روشنی روشنی ہے اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر روشنی روشنی نہیں سورج کے ساتھ ہی روشنی ہے اس لیے معلوم یہ ہوا کہ صفات ذات سے الگ نہیں ہیں اور ذات صفات سے الگ نہیں تو ذات باری تعالی جہاں بھی قریب ہے ذاتی طور پر قریب ہے وہاں ذاتی طور پر قریب ہیں وہاں صفات بھی ذات باری تعالی کی موجود ہیں تم دوست و عزیز جو اس مقام پر ایک بات سمجھانا ہے کہ ذات باری تعالی نے اپنا قرب یہ نہیں فرمایا کہ جو شہید ہو اس کے ساتھ تو میرا قرب ہے جو تلوار کے نیچے آ جائے اس کے ساتھ تو میرا قرب ہے جو ولایت کے مقام تک پہنچ جائے اس کے ساتھ تو میرا قرب ہے جو ولی اور مقرب ہو جائے اس کے ساتھ تو میرا قرب ہے اور جو ولی اور مقرب نہیں اس کے ساتھ میرا قرب نہیں یہ اس آیات قریمہ سے وضاحت نہیں ہوتی تلکہ ساتھ ظاہر ہے کہ ولی ہو یا غیر ولی ہو مقرب ہو یا غیر مقرب ہو کوئی بھی ہو جو کے ساتھ ذات باری تعالی کا قرب ہے اور اس قرب کو کہہ کر بیال فرمایا کہ میں ہر شئے کے قریب ہوں صبح ما کو میں نہ معصون تم یہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم جاؤ یعنی قرب اور معید ذات باری تعالی کی ان معلوں میں ہے کہ کسی شئے کے عمل کے ساتھ تو پھر قرب حاصل ہوتا ہے یہ جو قرب ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے اور ہر شئے کے ساتھ قرب بغیر کسی عمل کے بغیر کسی قسم کے بغیر کسی مجاہدے کے بغیر کسی قسرت نوافل کے یہ قرب حاصل ہے ہر شئے کے ساتھ ذات باری تعالی کا قرب ہے اور وہ جو قرب ہے ذاتی طور پر ہے کہ میرے دوست وزیزو جب ذاتی طور پر قرب ہے اب بات پھر اتنی رہ گئی ہے جو ہم نے سمجھنا ہے بھی شہود تو اس کا ہے قرب تو اس کا ہے مگر ہمیں معسوس نہیں ہو رہا ہے کوئی درمیان میں ہجاب ہے ہجاب ہے کوئی درمیان میں پردہ ہے اس ہجاب اور پردے کی وجہ سے اس کا قرب ہمیں معسوس نہیں ہو رہا ہے اس کی معیت ہمیں معسوس نہیں ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے اس پردے کے اٹھا دینے کو اس ہجاب کے اٹھا دینے کو کیا کہتے ہیں شہادت اس پردے کے اٹھا دینے کو اس ہجاب کے اٹھا دینے کو کیا کہتے ہیں شہادت یعنی شہادت کا مرتبہ کسے ملتا ہے جو اس ہجاب کو اٹھا دے جو اس پردے کو اٹھا دے یہ جو درمیان میں پردہ ہے وہ تو قریب ہے ہی لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا میں اسے معسوس نہیں کر رہا میرے حواس میں وہ نہیں ہے میں اس ہجاب کو ایسا اٹھاؤں اس پردے کو ایسا اٹھا دوں کہ جب وہ پردہ اٹھے جب وہ ہجاب اٹھے تو وہ اتنا قریب ہو جائے کہ میرا سننا اس کا سننا ہو جائے میرا دیکھنا اس کا دیکھنا ہو جائے میرا بولنا اس کا بولنا ہو جائے میری صفات اس کی صفات ہو جائے میری ذات اس کی ذات ہو جائے اس قدر قرب حاصل ہو جائے اس قدر معیت حاصل ہو جائے اس کا یہ معنی ہوا کہ اس جد جہد کو اس جد جہد کو اس کوشش کو اس سائی کو اس منزل کو کیا کہتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سبید اللہ اموات مولا تعالیٰ نے فرمایا جو اس منزل کے راہی ہیں جو اس منزل میں قدم رکھتے ہیں جو میری راہ میں پردوں کو اٹھا دیتے ہیں جو میری منزل میں پردوں کو جنا دیتے ہیں جو میری راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اپنے ہونے کو اپنی ہستی کو درمیان سے نکال دیتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُبْتَلُ فِي سبیل اللہ جو اس منزل میں آئے میری راہ میں انہوں نے قربانی دی میری راہ میں انہوں نے عسار کیا اس منزل اس منزل میں آئے تو پھر کیا ہوا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُبْتَلُ فِي سبیل اللہ اموات فرما پھر ان کو مردے مت کہو پھر ان کو مردے مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون ان کی زندگی کا تم کو شعور اس کا یہ معنی ہوا اس کا یہ مفہوم ہوا کہ کوئی ہجابات ہیں کوئی پردے ہیں کوئی درمیان میں پردوں کے اٹھانے کی ضرورت ہے وہ کونسے پردے ہیں وہ کونسے ہجابات ہیں میرے دوستوں عفیزوں اس کے بیان کرنے سے میرے خیال میں کوئی زیادہ آپ کو سمجھنے میں تکلف نہیں ہوگا زیادہ اس کے سمجھنے میں تکلف نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو اس منزل میں اس مقام میں جیسے کہ ذات والی تعالی نے ارشاد فرمایا مولا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیکر حسن جمال بنایا خوب صورتی کا پیکر بنایا اس کو تمام مرتبے اور مقام دے کر ہجابات میں ڈال دیا اسول سافرین میں ڈال دیا پھر ان لوگوں میں وہ بھی آئے جو ایمان لے آئے ہجابات میں آئے اسول سافرین میں آئے لیکن وہ ایمان لے آئے و عمل سوال ہات اور نیک عمل کیے ایمان لے آئے کس بات پر ایمان لے آئے اب بات سمجھنا ہے کس بات پر ایمان لے آئے ایک تو یہ ایمان تھا کہ وہ غیب غیب ہے وہ غیب ہے وہ ہم سے چھکا ہوا ہے وہ ہم سے پردوں میں ہے وہ ہم سے ہدابات میں ہے وہ غیب غیب ہے ایک تو ہمالا یہ ایمان تھا اور ایک ہمالا یہ ایمان ہو گیا کہ وہ جو غیب غیب ہے وہ جو پردوں میں چھپا ہوا تھا وہ پردوں میں چھپ نہیں سکتا اب ایمان سمجھ میں آئے اس کو کوئی پردہ کوئی ہجاب اس کو چھپا نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ نے ہر شیع کو احطہ کیا ہوا ہے جب وہ خود ہر شیع کے گھیر نے والا ہے تو اس کو کون گھیر سکتا جب وہ ہر شیع کو گھیر نے والا ہے جب وہ ہر شیع کو احطہ کیے ہوئے ہے تو کوئی شیع ایسی نہیں جو اس کو گھیر سکے اور اس کو احطہ کر سکے اگر اس کو کوئی شیع ہاتھ نہیں کر سکتی کوئی شیع اس کو گھیر نہیں سکتی تو معلوم اللہ کہ اس کا چھپا ہونا اس کا غیب غیب ہونا ان معنوں میں نہیں ہے کہ کسی چیز میں اس کو چھپایا ہوا ہے کسی پردر میں وہ چھپا ہوا ہے پھردعبات میں وہ چھپا ہوا ہے اس کا یہ معنی نہیں بلکہ اس کا یہ معنی کہ وہ غیب قرب سے چھپا ہوا ہے وہ زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے چھپا ہوا ہے میں نے اپنی ایک غزل میں مثلا لکھا ہے حرض کیا ہے کمال قرب سے روپوش ہے نکاب نہیں کمال قرب ہے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ چھپا ہوا ہے کمال قرب سے روپوش ہے نکاب ہماری نظر ہماری نگاہ دوری کو دیکھ سکتی ہے دوسرے کو دیکھ سکتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی اس کا یہ معنی کہ دوسرے کو دیکھ سکتی ہے لیکن جو اس کے اتنا قریب ہو اسے نہیں دیکھ سکتی زیادہ قریب ہو اسے نہیں دیکھ سکتی حتی کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے کسی بزرگ نے اس مقام پر ہمیں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اس سے جدائی کا سبب تو محبوب نے جدائی کا سبب بیان کیا اور کہا محبوب نے کہا میں تو تیری آنس ہوں اگر تو اپنی آنس کو نہ دیکھے تو عجب میں تیری جان ہوں اور جان کو کوئی نہیں دیکھتا اس کا یہ معنی ہوا کہ جو زیادہ قریب ہو دائے وہ نظر نہیں آیا کرتا تم حلوم ہوا وہ چھپا ہوا نہیں ہے وہ پردوں میں نہیں ہے کوئی ہجاب اس کو کوئی پردہ اس کو چھپا نہیں سکتا وہ چھپا ہوا ہے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے تو زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے جو چھپا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے اب میں اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے کون سا عمل چاہیے جو قریب خود ہی قریب ہے میرے دوستو اگر میں اس مقام پر کہوں تو مناسب ہے حضور سرکار مدینہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمایا جو میرا قرب تلاش کرتا ہے نفلوں سے قرب اور نفلوں سے اس کی تلاش عام فہم جو نفل سمجھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ قبلہ روح ہو کر باوضوع ایک نماز ہے جو نفلی صورت میں پڑی جاتی ہے نکڑ میری دوستو وہ نماز جو نفلی صورت میں پڑی جاتی ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے لیکن کسی غلی اللہ کو دیکھنا یہ بھی نفلی عبادت ہے کسی اللہ کے بندے کو دیکھنا یہ بھی نفلی عبادت ہے اور بیت اللہ شریف سے دیکھنا یہ بھی نفلی عبادت ہے مسجد میں بیٹھنا اور نیت اعتقاف کی کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے میری دوستو عزیزو ایک نفلی عبادت مخصوص نہیں ہے نماز کے لیے نیت سے یہ کپڑے پہننا کہ میں اس سے نماز کروں گا یہ بھی نفلی عبادت ہے نماز کے لیے غطو کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے نماز کے لیے غطو کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے مکان اس غلط سے بنانا مکان اس غلط سے بنانا کہ میں اس میں عبادت کیا کروں گا یہ بھی نفلی عبادت ہے بچوں کی پلورش کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے بیوی کے حقوق کی نگذاشت کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے الگلز یہ تمام نفلی عبادت ہے الگلز یہ تمام نفلی عبادتیں ہیں لیکن ایک نفلی عبادت جو ہم سے ہم سے بھولی ہوئی وہ کونسی نفلی عبادت ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اس کو یاد کرنا یہ بھی نفلی عبادت ہے لیکن اگر کوئی شخص ہر شئے میں اسی کو دیکھیں یہ بھی نفلی عبادت ہے کہ جہاں اٹھے ہوئے ہوں پردے اٹھے ہوئے ہوں اور ہر سلس اسی کو دیکھیں شائع نبا تولیف کمہ وجب اللہ جدر اس کی مظر اٹھے ادھر اسی کو دیکھیں یہ بھی نفلی عبادت ہے اور جب یہ نفلی عبادت کمال کو پہنچتی ہے کہ جس طرف مو پھیرتا اسی طرف اسی طرف اسی کو دیکھتا ہے تو یہ نفلی عبادت جب کمال کو پہنچتی ہے تو فرماتی ہیں ایفلی نفلی عبادت جب کمال کو پہنچتی ہے تو اس کا سننا میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کا دیکھنا میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا چلنا پھرنا میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے اس کا پکڑنا میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا بولنا میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نفلی عبادت ہے کہ اپنے آپ میں اور اپنے غیر میں کسی غیر کو نہ دیکھنا یہ بھی نفلی عبادت ہے اپنے آپ میں اور اپنے غیر میں کسی غیر کو نہ دیکھنا اسی کو اپنے آپ میں دیکھنا اسی کو اپنے سے غیر میں دیکھنا تو یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے جب یہ نفلی عبادت کمال کو پہنچتی ہے تو یہ نہیں رہتا وہ رہ جاتا ہے میرے دوستو جب ذکر نہ رہی ذاکر نہ رہے مذہور رہ جائے تو یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے جب ساجد نہ رہے خجدہ نہ رہے مسجود رہ جائے یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے جب عابد نہ رہے عابد نہ رہے معبود رہ جائے یہ بھی نفلی عبادت ہے میرے دوستو عزیزو جب یہ نفلی عبادت کمال کو پہنچتی ہے تو اس کا سننا خدا کا سننا اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا اس کا بولنا خدا کا بولنا اس کا چلنا فرنا خدا کا چلنا فرنا ہو گیا تو عزیزے دوستو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ایک قرب ہے کس سے قرب ہے اب یہ معلوم ہوا کس سے قرب ہے تلاش کرو کس سے قرب ہے اس کی تلاش کرو اس کی تلاش کی ضرورت نہیں قوم قریب ہے بلکہ اس کی تلاش کرو وہ gently قریب ہے جب اس کی تلاش کی تو پھر حجابات تھے وہ پردے تھے ورنہ وہ قریب تھا وہ پردے تھے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا وہ ہجابات تھے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا جب پردے اٹھے جب ہجابات اٹھے تو پھر وہ شہود میں آ گیا تو پھر وہ ظاہر میں آ گیا ظاہر بھی اسی کو دیکھا باطن بھی اسی کو دیکھا اول بھی اسی کو دیکھا آخر بھی اسی کو دیکھا اور جب یہ شہود اس مرتبے کو پہنچا جب شہود اس وقام کو پہنچا حضرت جناب بابا فریض گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہی وزیفہ پنجابی کا کیا کرتے تھے اے والتو او والتو اندر تو باہر تو تو یہ ہے ات کا یہ معنی ہوا کہ اول آخر جاہر باطن اسی کو سمجھا اسی کو دیکھا یہ ایک وزیفہ تھا اور جب یہ وزیفہ کمال کو پہنچا تو پھر آپ کہا اٹھے منمیم واللہ یارہ منمیم کہا اٹھے کہ اے یار خدا کی قسم میں نہیں ہوں اے یار خدا کی قسم میں نہیں ہوں منمیم واللہ یارہ منمیم سر سرم جان جانم تنمیم میں سر سر ہوں جان جان ہوں میں تن نہیں ہوں آخر مقتے میں کہہ گئے آخر مقتے میں کہہ گئے سلمایا اُستندر اُستندر سر من ظاہر شدہ وہی میرے سر میں ظاہر ہو گیا ہے منیم مسعود واللہ منیم آپ کا نام مسعود تھا سلواتِ خدا کی قسم میں مسعود نہیں ہوں خدا کی قسم میں مسعود ہوں معلوم یہ ہوا کہ حضور فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کمال کو پہنچے ہدادات اٹھے شہود کی منزل کو پہتیا اور جب اس منزل میں پہنچے تو پھر وہ شہید ہوئے اس منزل کو پہنچے تو وہ شہید کی منزل کو پہنچے شہود کی منزل کو پہنچے معلوم ہوا شہود کسے کہتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں کہ میں نہیں رہوں وہ رہ جائے میں نہیں رہ جائے وہ رہ جائے اس قدر اس کا قرب حاصل ہو اس قدر اس کے مذنوب کی حاصل ہو کے لمیانے نہیں رہ رہ جائے تو میرے عزیدانٹو اب یہ فرطہ ہو گیا اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے شہید کسی کہتے ہیں جس کی یہ تمنہ ہو کہ میں نہ رہوں وہ رہ جائے جس کی یہ تمنہ ہو کہ میں نہ رہوں وہ رہ جائے لیکن میرے دوستو عزیزو جو بھی اس منزل میں آیا ولایت کے مقام میں آیا جن ہی تلوار کے نیچے آیا تو وہی شہید ہوا بلکہ یوں سمجھو کیارت کر دی یوں سمجھو کہ یہ وہ ہے جہی اس منزل میں ہے کہ کوئی تو ایک تفا دار پر آیا کوئی تو ایک تفا سلوار کے نیچے آیا یہ آن آن میں فلا ہوئے اور بقا ہوئے آن آن میں فلا ہوئے اور بقا ہوئے آن آن میں برسرے دار آئے اور آن آن میں ظہور میں آئے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہادت کی منزل کو پہنچے شہود کی منزل کو پہنچے کہ جو لوگ اس منزل میں آئے ان کی سمنہ ان کی حسرت ان کی عارضو آخری یہ تھی کہ وہ نہ رہیں وہ نہ رہیں اور وہ رہ جائے عزیزو اب یہ بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو پھر میں اس مقام پر آپ کی توجہ مقام کی طرف جلانا چاہتا ہوں کسی کو منزل وحبی طور پر عطا ہوئی اندیاء تو یہ منزل وحبی طور پر عطا ہوئی جتنے نبی آئے ان کو عطائی طور پر یہ منزل عطا ہوئے کہ وہ نبی بھی تھے اور شہید بھی تھے جو نہیں کہ نبی ہو اور شہید نہ ہو ہو نہیں سکتا یعنی جتنے نبی آئے ہیں وہ اس منزل میں آئے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں کہ میرے دوستو عزیزو تمام انبیاء وحبی طور پر اس منزل کو پہنچے کہ وہ نبی بھی تھے اور شہید بھی تھے لیکن عزیزو میں ایک مقام ارض کروں حضور سرکار مدینا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو مولا تعالی نے فرمایا مولا تعالی نے اپنے محمود سرکار مدینا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور پھر فرمایا لَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا یہ مقام قابل مرحضہ ہے اور یہ جو شہید کا مقام ہے یہ جو گلاہی کا مقام ہے یہ جو شہید کا مرتبہ ہے قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی اس کے لئے کافی ہے اب کہو قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا کا کیا معنی ہوا اس کا یہ معنی ہوا کہ میرے محبوب کی جو شہید کی منزل ہے اس کا میں گواہ ہوں کس بات ہے میرے محبوب کی جو شہادت کی منزل ہے جو شہید کی منزل ہے قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اس کے لئے میں گواہ ہوں تو معلوم ہوا کہ حضور شہید اس لئے کہ وہ خدا کے جمال کے گواہ اور خدا اس لئے شہید کہ وہ حضور کی منزل کے گواہ معلوم ہوا کہ دونوں دو ایک دوسرے کی منزل کے شہید کرا لپائے ایک دوسرے کی منزل کے گواہ کرا لپائے اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ محبوب یہ نہیں کہ تُو میرا گواہ ہے اور میں تیرا گواہ ہوں تُو میرا شہید ہے میں تیرا شہید ہوں یہ نہیں بلکہ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا کائنات میں میں نے تُجھے ہر شہید کا شہید بنایا کائنات میں میں نے تُجھے ہر شہید کا شہید بنایا ہر شہید کا گواہ بنایا اس کا یہ معنی کہ کوئی کائنات میں ایسی شہید نہیں جس کے حضور شہید نہیں جس کے حضور شاہد نہیں حضرت رمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام کو اپنے انداز میں نبھایا قابل فائم ہے آپ فرماتے ہیں در نظر در نظر بودش مقامات العباد فرمایا اس کی نظر میں تمام عباد کے مقامات ہیں عباد جمعہ عبد کی عبد کا مانا بندہ ذرہ ذرہ ذاتِ باری تعالیٰ کا عبد ہے واقعہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کا ذرہ ذرہ کیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا عبد ہے اس کا مانا تمام کائنات کو عبدیت حاقل ہے تمام کائنات عبودیت کے مقام میں ہے اور ذرہ ذرہ عبودیت کے مقام میں ہے رومی سرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ذرہ نہیں جو حضور کی نظر میں نہ ہو اس لئے حضور کا نام ذاتِ باری تعالیٰ نے شاہد رکھ دی جائے حضور کا نام یہ شاہد رکھ دیا اس کا یہ مانا کہ اے محبوب تو ایسا شاہد ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ تیری گواہی سے باہر نہیں تیری شہادت سے باہر نہیں جب قیامت کے دن میں قاضی بن کر بیٹھوں گا میں عدالت پر بیٹھوں گا اور تیری اس شہادت کو اس وقت اس سامنے لائے جائے گا تو گواہی دے گا اور میں سنوں گا تو گواہی دے گا اور میں سنوں گا اب دیکھنا ہے کہ حضور اس مقام پر شاہد ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ حضور کے شاہد ہونے کے شاہد ہے نہیں باتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کے ذاتِ باری تعالیٰ شاہد ہیں کیونکہ رب بھی شاہد اور حضور بھی شاہد رب بھی شہید حضور بھی شہید معلوم یہ ہوا کہ ذاتِ باری طرح یہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جب میں مسند پر عدالت کی مسند پر بیٹھوں گا تو تجھے جب شہادت کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا اور جب تُو شہید ہو کر آئے گا اور وہ شہید وہ شاہد جس کی میں شہادت دیتا ہوں اب باتوں ہی ہے جس کی میں شہ کیوں اس لیے کہ کوئی گواہ عدالت میں ایسا نہیں پیش ہو سکتا جو اینی نہ ہو گواہی دے اور شہادت اس کی اینی نہ ہو اگر گواہی دیتا ہے تو پھر اینی شہادت دیتا ہے اور پھر اس عدالت میں جس سے کوئی ذرہ چھتا ہوا نہ ہو جس ہر ذرے کا خود شاہد اور شہید ہو ہر ذرے کا خود شاہد اور شہید ہو اس عدالت میں جو گواہ پیش ہو وہ بھی شاہد اور شہید ہو تو ہی گواہی دے سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شہید کا مقام یہ ہے شاہد کا مقام یہ ہے کہ اس سے کوئی شے کائنات کی سکی ہی نہیں ہے لیکن حضیدو میرے دوستو ہر مرتبہ ہر مقام حضور کو ملا کوئی ایسا مرتبہ نہیں کوئی ایسا مقام نہیں جو حضور کو نہ ملا ہو لیکن میرے دوستو یہ کہتے ہو سکتا تھا کہ حضور کی شہادت کا مرتبہ یہ تو مانا گیا حضور کی شہید ہونے کا مرتبہ یہ تو مانا گیا کہ حضور کائنات کے ذرے ذرے کے شاہد اور شہید ہیں یہ تو مانا گیا مرتبہ کائنات میں جاری ہو اور کائنات میں مرتبہ تو جاری ہو لیکن وہ حضور اس کے حامل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ ضروری تھا کہ شہید تو حضور ہیں لیکن چھری کے نیچے آ کر شہید ہونا بھی کیونکہ اس کا جاری کرنا تھا تلوار کے نیچے جو شہادت ہوتی ہے اس کا جاری کرنا بھی ضروری تھا اس لیے کلوار گرزن پر آتی اس کا بھی ہونا ضروری تھا اس لیے اگر حضور کی گرزن پر کھرکال مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرزن پر کلوار آتی اور آپ کے لیے کوئی کربلا ہوتی اور آپ وہاں پیاسے شہید ہوتے کہیے ایسا ہو سکتا تھا ایسا ممکن تھا اگر ایسا ہوتا اور یہ مقام حضور کو ملتا اور ایسے مقام سے حضور بزرتے تو کہیے میں یہ کہتا ہوں کہ عاشق کبھی اپنے محضور کے اس مقام کو کبھی برداثت پر سکتے میرے دوستو کائنات میں حالات حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ایسے پیش آئے حضرت جرالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ اس دن بیت المقدس میں ایک پتھر اٹھایا گیا جس کے نیچے سے لہو نکلا پتھر کے نیچے سے خون رہتا ہوا نکلا کیا یہ معنی ہے کہ پتھروں میں ماتم کیا پتھر خون رول کوئی درخت اس دن کاٹا گیا اور اس کی کاٹنے سے اس درخت سے لہو نہ نکلا ہو نہیں سکتا ہر شاہد میں لہو دیا جو شاہد کا کی گئی لہو نکلا خونت زبا کیا گیا ان کا دوست کیا ہو چکا تھا غمی حسین مالی اللہ کہ کائرات کا ذرہ ذرہ ماتم کا دہ بن چکا پتھروں نے ماتم کیا درختوں نے ماتم کیا حیوانات نے ماتم کیا سورج نے ماتم کیا جان ستاروں نے ماتم کیا زمین و آسمات میں ماتم کیا میں یہ کہتا ہوں جب حضور کے گھر سفے ماتم بھی ہوئی تھی تو کوئی وجہ تھی کہ کوئی مقام ایسا ہو جہاں خدا نے سفے ماتم نہ بکھائی تھی کائنات میں سفے ماتم بھی ہوئی تھی لیکن میں یہ کہوں گا اگر حضور اس ننگل سے خود گزر تھے تو کہیے ذات و بالی تعالی جو کائنات کا مالک تھا حضور کو مقام محلوبیت پن بچھا کر دیکھ رہا تھا برداشت ہو سکتا تھا حضور کو قبول مسلمہ سے کیونکہ حضور بھی مقام آشقی میں تھے اور قبول مسلمہ سے ایسا ہو سکتا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا تو تو شکہ تھا کہ حضور اس منزل سے گزرتے خود ہی کلوار کے نیچے آتے لیکن معلوم ہوتا ہے اس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضور کے اس مرتبے کو مانگ کر لے دی کہ آپ کے لئے تمام مرتبے ہیں لیکن یہ مرتبہ مجھے امیج کر دی یہ مرتبہ چہازت کا مجھے انعائز کر دو ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں پھر میں یہ لفظ کہوں گا تو یاد رکھنا اور اپنے سینوں پر لکھ لینا میں آج جو یہ لفظ کہہ رہا ہوں یہ قابل سہم ہے اور اچھی تیرے سمجھ لینا حسین کا مرتبہ تلوار کے نیچے نہیں تھا خاش امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ تلوار کے نیچے نہیں تھا کہ تلوار کے نیچے آتے تو وہی مرتبہ شعہدت کا ملتا بلکہ وہ تو جمعصہ رسول اللہ تھا جب دو سے پیمبر پر سوار تھا اور مرتبے وہاں ملے اس کا مرتبہ تلوار کا مرہومی منترہ تھا بلکہ اس کا مرتبہ اس وقت مل چکا تھا جب اس گلے کو سیوم سیوم کر حضور سرمایتر کہتے ہیں اس گلے پر جب تلوار سلے گی یہ پیاس کھا ہوگا مرتبہ مل چکا تھا اور مرتبہ مل چکا تھا جب دولوں صاحب زادوں کے حسنین کو گود میں اٹھا کر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبل پر کھڑے ہو کر فرباہ کرتے تھے سیدہ اصلاب احلال جنہ یہ جنت کے جہانے سے سرگا تھا میرے عزیزوں باستو کیا مرتبہ میں کوئی فرق تھا کہ گھوک لگتی حسنین کوئی گھوک لگتی کہ ساتبہ کی گھر پر بستک ہوتی تو کئی کپلے لے کر آتا اور جب پوچھتے کون ہے تو میکائیل ہے کھانا لے خلاتا جنہابی فاتمہ کیا لہتنائیل بھوکے ہیں پوچھا جاتا کون ہے تو کہتے ہی اسرہ میل ہے جب پندھولا جھلایا جاتا تو جبریل جھلا تھا میرے دوستو احیزوں ایک مائیل میں ایک عورت میں حضیر کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ حضیر ایک عجیب واقعہ دیش کر آئی ہوں بے باہر کا وقت ہے جناب فاتمہ کی گھر ٹکی کچھنے کی آواز آ رہی تھی میں نے دھانکا اور جب میں نے دیکھا تو جناب فاتمہ کو آرام سے لیتے ہوئے ہیں چکی خود خود کس رہی لیا ہے گھن رہی ہے جس کیا ماجرہ ہوئے حضور نے فرمایا آج حسنین کے لیے ایک گھل میں آ جا رہا تھا جناب فاتمہ خود کی سنے لگی تھی مولا تعالیٰ نے کہا یہ جبریل فاتمہ کے چکی بیسنے کے لیے سو چلا جا جس کی چکی بیسنے کے لیے جبریل آئے جس کا کھانا لے لاکر نیتائیل آئے اترا خیل آئے جس کا دربان جبریل ہو جس کا دربان جبریل ہو جس کا فرمندہ ہو جائے تو آسمان تر سورج نہ آئے جس کا جلت خاتون ہونا انما یزید اللہ لیلی بھبان کم ربصہ اہلالبیت ویسوہرکم تطبیرہ جو چادرے تطبیر لے کر آئے اور ماں جس کی ساتمہ ہو چادرے تطبیر کی مالک ہو تو اس کا بیٹا حسین ہو اور اس کی تلوار کے لیے شعادت مل سکتی ہے رہے 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 دیکھتے ہیں عزیزے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تلوار کی شہادت مہتاز نسیل مرتبے بھلتے تھے مقامات بھلتے تھے میں کہتا ہوں اگر تلوار کی نیچی نہ آتے تو پھر شہید نہ ہو اگر پیاس سے نہ رہتے تو شہید نہ ہو بلکہ شہید تو وہ شہید ہی ہے وہ عزل سے شہید ہے وہ جناب کے لیکیارے نماز کے ہوتا ہے ہماری مجھے کرتا تھا ہمارا مجھے دیتی رہنا مجھے کرتا ہمارا مجھے کرتا شہید و دوستو کوئی عزل ہو کسی عزل کا علام لے کر کوئی آپ کے سامنے آئے ہم تو صرف یہی جانتے ہیں اور عزل کو گھر کوئی مجھے کرتا ہے تو وہ ہے جو سرکار مضینہ اقناب محمد رسول اللہ و اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چلا آئے اور اسی کا نام دین اسلام ہے کہہ جائے جب قبر کی پیشہ جائے گا من دینوں کا تو چاہت لاؤ گے کہوں کیا بتلا ہوگے نیشنللزم کیا اس وقت بتلا ہوگے کامللزم اس وقت یہی بتلا آنا پڑے گا کہ ہمارا بگر اسلام ہے من دینوں کا چاہ دین ہے اسلام ہے کوئی کہے وہاں کہ میں کو اسلامی سوشللزم لے کر آیا ہوں قبول ہوگا اسلامی نیشنللزم لے کر آیا ہوں قبول ہوگا اسلامی نیشنللزم لے کر آیا ہوں قبول ہوگا میرے دوستے عزیزے اگر قبول ہوگا تو ایک ہی لفظ ہے اسلام ہمارے کے اگر آپ نبوت کو پہچال گئے ہیں اگر نبوت کو آپ نے پہچال لیا ہے اور پھر نبوت کے ارشاد کے تحت آپ نے خدا کو مان لیا ہے دیامت کو مان لیا ہے نبوت کے ارشاد کے تحت توہید کو مان لیا ہے تو اس کے بعد تو اس کے بعد آپ کا وہ بہتا ایمان ہے کہ کوئی طاقت آپ کے ایمان کو مذبذب نہیں کر سکتی کہ ایمان کو ذلال نہیں سکتی میرے دوستے عزیزے دنیا کی قوتیں جمع ہو کر آ جائیں لیکن آپ وہ مسلمان بنیں دنیا کی طاقتیں جمع ہو کر آ جائیں لیکن آپ ایک لفظ اسلام پر موجود ہیں یہ آپ کا مذب ہے یہی آپ کی جان ہے یہی آپ کی رو ہے پھر دوستوں کی جو اس وقام پر ایک باز ذرونی کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کی پہچان ایک آر سن جس کو بھلا دیا گیا جس کو رفتہ رفتہ ہمارے ذرون سے محمد دیا گیا نبوت حضور پر ختم ہو گئی اس کے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن کوشش کی گئی کہ بعد میں نبی بھی آئے اور ان کے بعد میں نبی آئے اور ایک آپ کے ملک میں بھی آئے نبوت کے خاتمے کے بعد کسی نبی کا آنا مان لینا یہ بھی کیا ہے نبی کو نہیں پہچانا نبوت کو نہیں پہچانا اگر نبوت کو پہچان لیتے کہ کوئی نبی حضور کے بعد ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی امید تھی ایک بات ایک رمض ایک بکتہ تمہیں بس لاؤں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی امید ہر مسلمان کو چھوکی عیسیٰ علیہ السلام بھرور آئیں گے اور پھر اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ آ کر اپنے زمانے میں وہ نبی نہیں کہلائیں گے امتی کہلائیں گے اس کا یہ معنی پرانے نبی تو ضرور ہے پرانے نبی ضرور ہے لیکن جب حضور کے بعد آئیں گے تو پھر نبی نہیں کہلائیں گے کہ پرانے نبی جب کوئی پرانے نبی نہیں کہلائیں گے اور یہ ساتھ ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تہلیہ تو وہ جو مقی معود ثاب و محید ہیں نساء علیہ السلام نے آنا تھا وہ مقی معود میں تھا وہ میں آگے ہوں اس کا یہ معنی کہ مسلمانوں کے دل سے وہ بھی انتظار مہم ہو جائے وہ بھی ختم ہو جائے کئی سال اعترام آئیں گے اور وہ دعویٰ نبی کا نبی کریں گے تو پھر تو میرا نبی ہونا بھی غلط قرار پائے گا اس لیے اس نبی کے زمانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو وہ نبی قرار دے جو کہ میں ہی نسی معود ہوں اور میں ہی نسی معود ہو کر آیا ہوں تو بہرحال ایک بات اور سمجھ نہیں دیئے ایک اور نبی کی تہتان تھی جو ختم کرنے گئے وہ کیا ہے کہ نبیت تو ختم ہو گئی لیکن ولی آتے رہیں گے ولی تیامت تک آتے رہیں گے لیکن آپ کے ساتھ میں کیا آپ کو یہ نہیں اب سبھایا جاتا کہ ولی تو آئے گے لیکن وہ کہاں ہوں گے ان میں کوئی روح نہیں اکنی ہوگی ان کا کوئی تصرف نہیں ان میں کسی کی ملوب نہیں کر سکیں گے اس کمداد اولیاء اللہ سے مانج میں شرک ہو گا وہ زندہ نہیں زندہ مانے جائیں گے تو شرک ہو گا وہ تصرف نہیں کرتے اگر ان کا تصرف مانا جائے گا تو شرک ہو گا میرے دوستو عزیزو پھر کہو کہ جب نبوت کے بعد ولی کا جاری ہونا مانا گیا کہ ولی جاری ہے ولی آتے رہیں گے اور ہم میں اور ولی میں کوئی انتیازی فرق ہی نہیں ہے وہ ہمارے جیسا یہ ایک انسان ہوگا ہم جیسے ہیں ویسے ہی ایک ولی ہوگا تو کہیے جب ولی اور ہم میں فرق کوئی نہیں تو وہ ولی کیوں ہے اور ہم ولی کیوں نہیں وہ ولی کیوں ہے اور ہم ولی کیوں نہیں یہیں تو فرق ہے کہ ولی جو ہے وہ صحیح روحانیت ہے ولی جو ہے وہ زندہ ہے ولی جو ہے وہ مرتا رہیں ولی جو ہے وہ قبل میں بھی زندہ ہے ولی جو ہے وہ تصرف کرتا ہے ولی جو ہے وہ اس کلاس میں مذہب کرتا ہے ولی جو ہے اگر اس کے کتار ہو تو وہ مذہب دیتا ہے یہ تمام اوثاث ولی میں ہیں اگر ولی میں یہ اوثاث ہوں کہ اس کا سننا خدا کا سننا ہو اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو اس کا چلنا پھرنا خدا کا چلنا پھرنا ہو اس کی تمام صفات خدا کی صفات میں بدلی ہوئی ہوں اگر وہ نبی اگر وہ ولی آئے ہم اس ولی کو ولی مانیں گے اور پھر وہ یہ صفات لے کر دنیا میں ہمارے سامنے ہو اور جب دنیا سے سفر کرے تو یہ تمام صفات ساتھ لے کر ہی جائے یہ نہیں ختم ہو جائیں بلکہ اس دنیا سے جب وہ انتقال کرے دوسرے عالم میں جائے کہ پھر بھی اس کا سننا خدا کا سننا اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا اس کا بولنا خدا کا بولنا اس کا چلنا پھرنا خدا کا چلنا پھرنا ساہ جو روحان میں تو تصرف کرے ہم جب اس کی قبر پر جائیں تو وہ ہمیں دیکھ دیں ہماری بات سنیں بلکہ یوں سمجھے علومی تو یوں فرماتے ہیں ہار کے خواہ ہر کے خواہد ہم نشیم با خدا اور کسیم با خواہد ہے نہیں خدا کے پاس دیکھنا خدا کے پاس خدا کے پاس ہر کے خواہد ہم نشیم با خواہد ہم نشیم با خواہد ہے کہ خدا کے پاس بیٹھنا ولی کے پاس بیٹھنا ہو جب ولی کا مقام یہ ہو کہ وہ ہمارے جیسا ہی ایک ملدہ ہو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہو نہ اس کے سبنے میں نہ دیکھنے میں نہ بولنے میں نہ چلنے پھرنے میں کوئی فرق ہو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے فرق تو موجود ہیں حضر کے قرآن علیہ السلام علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو بلکی سے تختلا دے تو اس نے کہا کہ یہ برخواست ہونے تختلا دیں دوسرے نے کہا آنکھ بند کرو صرفت العین میں لاکر دکھتا ہوں بس آنکھ بند کرکے کھولے سخت برکیت بہا جتا ہوں مولا تعالیٰ پرماتے میں جن دہو علم بھیلن کتاب وہ جو چوبی تھا سخت لانے والا وہ کتاب کا علم رکھتا ہوں وہ کتاب کا علم رکھتا تھا وہ کتاب کا علم جانسہ رائے ہو لیے آنکھ کو جھپکنے میں تخت برکی سے لیا کیسے وہ جن تھا؟ چلو جن ہی کہیں مگر صوت اور طاقت تو اس نے موجود ہے وہ تصرف تو اس نے موجود ہے کہ ان کی آزی چور پر ایک نے کہا کتہری کے برخواست ہونے تک وہ بھی تو جن تھا اور جس نے کہا کہ جفت نہیں لیا میں لے آتا وہ بھی جن تھا تو معلوم ہوا کہ ایسی صوت تعدہ ہو سکتی ہے کہ آہ کہ جفت میں نے ہزاروں بھی جن کا فاصلہ کرتا ہے کر کے تخت لے آئے تو سوفی یا ولی کی یہ کاریف ہے کہ اس کا چلنا پھرنا جب خدا کا چلنا پھرنا ہو جائے تو اس کے لئے کوئی سفر ہے اہو جیسے خدا کے لئے کوئی بود اور قرب نہیں دوری اور مزیدی نہیں اس کے علیے بھی کوئی دوری اور مزیدی نہیں کہا حضور سرکار وزید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں روح کے لئے کوئی دوری کوئی بود کوئی مزیدی نہیں روح میں اور تُو کے پاک ہے بادوال باک کے پاک ہے دور اور مزید سے پاک ہے روح کہیں یہ یہ روح بیدی روح اللہ اللہ کیا کہیں روح کے لئے میں نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا کہوں روح کے لئے میں نے یہ کہوں تو مراتب ہے مراتب ہے کہ آدم میں تو نہیں خدا کی ٹھٹی جائے کہوں وہ نفق تو یہ آدم میں تو روح جو ٹھوٹی جائے وہ خدا کی روح ہو کہوں محبوب کیا مقام ہوگا محبوب خدا کی روح کے کیا مقام ہوگا کہوں آدم کی روح جب خدا کی روح ہے تو حضور کی روح تو ہے محبوب چاہتے ہیں بارہال وہ اس طرح نہیں یہ سمجھنا کہ جس کی انگلی اٹھے انگلی اٹھے انگلی اٹھے تو خاکہ ہوگئے جس کی انگلی اٹھے تمام انگلی دیکھتے ہیں نیکن انگلی اٹھے انگلی اٹھے اور چاند جس کے بیٹھے تک انگلی جامان اٹھا اس کا یہ مانا کہ فاصلہ انگلی کے لئے چاند اور زلین میں کوئی محبہ چاند انگلی میں کوئی محبہ کوئی فاصلہ ہوگا یہ سمجھ یہ کہ انگلی پھری اور پھری اور پھری جنہ کے انگلی پھری اور چاند پکڑے ہوا دیں اتنی تیزی سے پھری اتنی تیزی سے پھری ٹوکا بھی ازمرا بھی ٹوٹ بھی گیا ہے اور دور دیں مالی مالی یہ تو ایک نمونہ تھا سورج ماتس ہوا تھا کیا مانا اس کا اشارے کہاں کسے گئے کیا کہنا سورج اس لیے محبت لوگ آیا کہ سورج دور تھا پھل کے اس لیے لوگ آیا کہ سورج اوگلی کی طاقت کو پساس کریں اتنے دوب نہیں ہے دوری نہیں ہے تو اس لیے کہو کہ اگر حضور وہاں انگلی ہوا ہے تو جل مومن میں مآن وہاں اگر وہاں آنکھ ہٹھے جس کو چاہیں ولی کرتے ہیں جس کو چاہیں غاث کرتا ہے جس کو چاہیں عبدال وسلم اس کو چاہیں کتب بن بن جائے اس کو constit ministر post جو کہ Rus جس ولی میں یہ قوت ہے حضور کی ہی قوت ہے یہ ولی نبوت کی ہی تحقیم ہے بات ہوئی ہے ولایت کا ہے نبوت کی ہی ایک پہچان ہے اور نبوت کے ایک درجے کا نام ولایت نبوت کے ایک درجے کا نام ولایت ہے تو آج نبوت کی پہچان کرنے والوں میں وہ بھی ہے جو نبی کو اپنی جیسا جانتے ہیں ولی کو اپنی جیسا جانتے ہیں اس لیے رومی اس مقام پر کہہ گئے اور صحیح کہہ گئے ہم شری ہم شری بائم دیریا برگاسترم ہم بیاء کے ساتھ ہم شری کرتے ہیں اولیاء رہا ہم کی خود انداز شم اولیاء اللہ کو اپنی جیسا جو مستید ہے یہ بھی نبوت کی غلط پہچان ہم تک بھنکی اور میرے دوستوں یہ جو آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طبقے کا طبقہ ان کا حملہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ریحانیت سے برجستہ اور بھور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے جب انہوں نے زم پھیل رہا ہے تو چلے زم پھیل رہا ہے نیسے میں زم پھیل رہا ہے اسلام سے پوری ہو رہی ہے بود ہو رہا ہے اگر میرے دوستوں ایک آن کے لیے ایک لمحے کے لیے آپ اس کو یسکرے سوچ لیں کہ مردان کربلا میں چاہتن جائے سمجھے جب چلتے ہیں مدینہ باگ سے کون ہے چلنے والا نغفر رسی اللہ اور یہاں اس مات پر چلا ہے کہ شیفے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کی بیعت کریں گے اور حضور اس لیے تشریح میں جا رہے ہیں کہ یزید قابل بیعت نہیں کہیں گے کہیں گے کہا حسین علیہ السلام نواتہ رسول اللہ اگر اس وقت یہ مان رہے تھے کہ کہ شرابی اور رامی کی بیعت بھی مطلمان ہونے کی ایسی 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 جائز اور درست ہے تو پھر کہیے پھر کہیے کہ بیعت خرابی اور رامی کی جائز ہوتی اور آپ ترنے سے تو پھر آج دنیا پہ حسین کا نام نہ ہوتا لیلن کا نام ہوتا ہتنل کا نام ہوتا نتلینی کا نام ہوتا کسی بڑے سلاسپور کا نام ہوتا لیکن حسین کا نام نہ ہوتا حسین کا نام اس لیے تاریخ میں روشن ہے کہ حسین نے کہا کہ میں جو سے لردوت تک سوال ہونے والا ہوں میں نے فاطمہ سے جوب کی آخر مبنی علی کا خون ہے میں حضور سے نواسہ ہوں میں نے درست محمدی میں تعلیم لی ہے پھر ہی سکتا کہ شرابی ادھانی کی بات کریں یہاں سے سکتے ہیں صحابہ اس وقت کچھ موجود لیچے زیادر میں شابت رضی اللہ تعالیٰم ہو اور صحابہ موجود سے انہوں نے عرض کی حضور مدینہ چھوڑ کرنا جائیے ہمارے پاس مببت کی جہیئے کی نسانی ہے اگر آپ کو شیف لے گا ہے تو ہم آپ کو دب دیکھتے ہیں تو محمد کے صفاہ کو دیکھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم ہم کس کو دیکھتے ہیں آپ نے کسی کا کہانا مالا آپ کو شیف لے گا ہے جب مندلے کیوں سا سکریف پہنچے تو پتہ چلا کہ امام مسلم شہیدوں چکے ہیں ان کے بیدے شہیدوں چکے ہیں تمام پوپی منحلیت ہو چکے ہیں برگستہ ہو چکے ہیں وہاں آپ نے کربلہ بول اللہ میں بیرہ جمع دیتے ہیں جن کی جیسے کسی افراد ہیں جن میں کچھ تربے داران بھی ہیں بچے باسیں بھی ہیں نہیں خیمہ دن ہوئے دریائے افراد پاس چل رہا ہے اس خیال سے کہ دریائے افراد تو پانی بھی ملتے گا سے مسلم ہوئے ہیں وہاں وہ یہی حکم ان نے زیاد میں پہنچایا کہ اگر آپ جزید کی بیعت کر لیں تو آپ کو سلام کی مل جائے جی اگر نہیں کریں گے اور اسے دن کے لئے سوجہ رہت گے آپ نے اس کے جواب نہیں کہا تو میں یہاں سے واپس بھی جا سکتا ہوں اور اگر جن کی ضرورت پڑے تو یہاں جان بھی دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ساتھ بیعت نہیں مرے دوستو عزیزو یہ واقعہ نہ چھپا نہیں عام لوگوں کو معلوم ہے کربلا مغاللہ میں حضرت کا قیام سے مزم ہونا اور بھت کر افراد کا آپ کی معلوم ہونا بھت کر افراد اور بھت کر مرے دوستو عزیزو سرات کا پانی آپ پر بھنگ دیا جانا اور اس میدھال میں کبھے سے لے کر شام تک فردن فردن ایک ایک حضیر کی اولاد میں سے شہید ہوتا رہا کبھی علی اکبر گئے شہید ہو گئے قاسم گئے شہید ہو گئے ابباد گئے شہید ہو گئے حضر کی اثر سوش اور رب گئے شہید ہو گئے آخر میں حضر کی امام حسین علیہ السلام کچھ جنگ آدمہ ہوئے پروات میں آیا ہے جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے حضرت زیر السلام اللہ آپ کی بہن میں کی حضور آپ میرے بھائی ہیں لیکن جب تک یہ دو میرے معصوم بچے زندہ ہیں اس وقت تک میں آپ کو جنگ میں جانے لکھلی آل اور محمد حضر کی دین سلام اللہ کی بہت سے آپ نے کہا اے بین تیرے بیتے زندہ رہیں تیرے جسموں کے راب ہیں تیرے آنکھوں کی تھندت ہیں تیرے دل کا کہن ہیں لیکن اب حسین ہی میدان کربلا جائے گا ان کو زندہ رہنے دے یہ تیرے بھی زندہ رہیں گا تیرے بھی حضور کچھ بھی ہو یہ بیٹے آپ پر قربان ہی ہو کر رہیں گے پہلے ان کو موقع بھی ہوئے پہلے یہ میدان میں جائیں اور پھر حضور کی بھی جائے گا جو دوستو نم 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 نے دو بچے حضور کے زینل خلا ملی آتے دو بچے آرل اور محمد تلوارے لے کر بیرہ پہن تر میدان جن میں درتے ہیں اور آر کی آر میں دو شہید ہوتے ہیں پہلے 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 ساتھ پہلے 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 پیم lider ہی آر ایک餐گو غمدeing خیاسے بھی تھے اور ساتھ موز کے چاسم کا غم دفا ہے خیاسے بھی تھے اور ساتھ خیمہ جا کے اکیب لے رہ جانے کا غم دفا اور ان پرداداروں کا غم دفا جن کے سرننجے ہو جائے تو آسمان کا سورج آئے خیمہ کی بہتنیاں جناتے خیمہ کی بہتنیاں خیمہ جانے کی بہتنیاں اب جنگ میں سیر پر پیرا رہے ہیں جسم سلنی ہو گیا ہے گھوڑے سے جہاں شوکر گلتے رہا ہے اور گلتے ہی نماز کا مقصہ سنجن سرپتے ہیں سچال کا جسم پاہ سیروں پر ہے زمین پر نہیں سمرلہیم آتا ہے سمرلہیم آتا ہے سمرلہیم آتا ہے سمرلہیم آتا ہے میرے عزیزوں کو سمرلہیم آتا ہے اس مقام پر ایک بات احسے ہوئے ہیں میدان کرلہ میں سنجر کو آپ کی گردلی پاک پاہ بہت بہت صراعی لیکن ایٹ چلپ نہیں ایٹ جسے نہ چلپ اس کی وجہ ساہے اس کے لئے وہ در گردل پر چلوہ چل رہی تھی جبان جہاں دے سنجن اکوار اس مقام پر اس مقام کو دیکھتا ہے انتا ہے نظارہ کو تو جمب سے نگا بھی بار ہے جب جمالی یہاں دے پرتا ہو تو سر ہی نانا کو گر چنا رہا جمب سے نگا بھی بار نظارہ کو تو جمب سے نگا بھی بار ہے نلد سیاق سے تجھے دیکھا کرے کوئی تجھے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو نگتے کسی دیر بھی نظارہ کو غائب دیکھنا نہیں چاہتے جتنی دیر آنکھ سکتے کسی لیے سالہاں کو بھوک دیکھنے 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 یا نہیں چاہتے جو جمالی جار شہن ہے اور پھر سرے ہٹائے نیوڈی کر ہے ہزار کا تاصلہ اچھیر ہوگا ہمارا ہے اور کیا کریے میں چھتا ہوں سو لوگوں کا حال کیا پوچھتے ہیں جن کا خیمہ دل کے پاہ کیا پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی باقی ہے وہ بھی اچھیر ہے پاؤ میں زندیر ہیں ہاتھوں میں ہاتھ سنیاں ہیں گلے میں چاوک ہے اُس کے ہاتھ میں کاف رہتی رکھی ہے اور گیارہ افراد احض البیت کے ایک رکھی بہت دیئے میرا جیزے دیئے یہ جہاں کا واقعہ یہ درجناک واقعہ میں یہ ایسے کہوں کہ ذات باری تعالی کو ایسے ہی منظور ہوتا پھر دوستو عزیزو اگر ذات باری تعالی کو ایسے ہی منظور ہوتا تو پھر زمین و آسمان ماتن نہ ہوتا پھرکتے ماتن نہ کرتے پھر زمین و آسمان میں آنزینا تھی سورت کا رنگ اس وقت زرد نہ ہوتا آسمان کا رنگ اس وقت زرد نہ ہوتا اس وقت آنزی نہ چھتی اگر اس وقت ذات باری کلب ایسے ہی منظور ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ نہ سمین کو ایسا منظور تھا نہ آسمان کو ایسا منظور تھا نہ فرشتوں کو ایسا منظور تھا نہ کائنات کو ایسا منظور تھا ذرہ ذرہ کائنات کا غم و اندہ میں تھا اور ذات باری تعالی یوں نہیں تھے کہ وہ تماشا کے سرحے تھے ذات باری تعالی تماشای نہیں تھے بلکہ یوں سمجھ ہوئے کہ اگر کائنات کا رنگ سیاہ تھا اگر کائنات غم زدہ تھی تو کائنات سے زدہ ہوتا کہ زدہ ہوتا کہ زدہ ہوتا اور پھر بیل ثبوت اس کا موجود ہے کہ ام سلمہ اللہ تعالیٰ انہا ام سلمہ اجواج مطاہرات کی انی المومنین ام سلمہ اللہ تعالیٰ انہا آپ کے مدینہ پاک کی خواب آئی جن کے پاک پھر کے فاطمہ سکرہ رکھلیہ تعالیٰ انہا سے پھوڑ کر پسیت لے جائے تھے خواب آئی شرام حضور کھڑے ہیں ہاتھ میں سون کی بھری ہوئی ایک چیسی وہ دال جرد آلی جاہے دالی مبارک کھول آلی جاہے کترے میلے ہیں حضرت انہا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور سے ارض کی حضور بھی خواہی چاہے تو حضرت انہا سلمہ رمائد کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیمہ سلمہ تجھے پتا نہیں سربلا میں کیا ہوا میں تو حسین کی سربلا سے آ رہا یہ تو شہیدان سربلا کا خون ہے سیسی تو معلوم یہ ہوا کہ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم بھی اس کے واقعہ سے بے قبر نہیں یہ کہیے کہ جنابی فاتمہ بھی اس واقعہ سے بے قبر نہیں کہ رہت القلوب میں واقعہ ضرق ہے کہ تیمہ تربلا کی مائی کو خواب آیا جس میں خواب نے دکھا کہ تربلا میں ایک بولی اٹھری ہے جس سے چار عورتیں اٹھری ہیں جس میں ادھان کو خواب کر رہی ہیں وہ مائی کہتی ہے میں نے ان سے کیسا کی تنپاؤن ہو ایک نبھا کہ میں آسیا دوجہ ایک نبھا کہ میں آمنا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مجھتا ہوں ایک نبھا کہ میں مریم نیشہ علیہ السلام کی مہاں ہوں تیمہ و بیدان چربلا کو اصاف کر رہی ہیں ایک ان میں خاتون ہیں پاکیشہ خاتون ہیں جو اپنے بالوں سے اصاف کر رہی ہیں اتھا یہ کہا رہا ہے تا جناب فاطمہ ہے خجین کی ماں ہے اس میدان کو ساف کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ پوڑے وقت کے بعد خطان اس کے لئے نموے جسم سے گرے گا کہیں اس کے جسم پر کہیں کانٹا نہیں لگ جائے اس میدان کو ساف کرنے کے لیے آئے ہیں من اللہ نمجھے دارےڑے اور خلال کے لیے آئے ہیں کیونکہ کے لیے آئے ہیں کیونکہ تو کیوں کو قدید معافی مل سکتی ہے میرے گرد سے میں اس مقام پر حدیث بیان کروں سبی اکترکار وادین ناجرابی محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس چاہت فرمایا کہ جو رسول پر درید پڑتے ہیں جب پھرستے درید پر لے کر جلتے ہیں کہ جنگلوں اور وادیوں میں پکارتے جاتے ہیں کہ سلاعید نے سلاعید درید پڑا جرہ 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 کائنات کا جنگلوں اور وادیوں کا اصف کی حق میں مغرد کی دعا کرتا ہے مغرد کی دعا کرتا ہے یہ دیکھتے جب ایک درید پڑنے والا یہ مقام رکھتا ہے کہ پھرستے درید لے جائیں اور جرہ جرہ اس کے لئے مغرد کی دعا کرے کہ میرے جیسے نوازتہ رسیل اللہ کا خون دہ رہا ہے خاتمہ کی لادلے کا خون دہ رہا ہے کسی کہتے ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کاتلوں کی حق میں کیا دستہ ہوگا اس لفت سے دو دفا غیب سے قلم نکلی ہے ایک دفا جانوی آل کے زمانے میں اور ایک دفا حضر سیدنا عبان حسین علیہ السلام کی سعال اس کے بعد کافلہ ببر رہا ہے سعال اس کا خود سے کلم نکلا اور اس نے دیوار پر لکھا کہ وہ لوگ بکش کی امید رکھتے ہیں جنہوں نے حسین کے سہید کیا وہ دیوار پر کی امید رکھتے ہیں جنہوں نے حسین کے سہید کیا محلوم حسین ہے میں اس وقام پر صرف ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ سربلا والوں کے اگر اس واسعہ کی یاد مستازہ آپ کرنا چاہتے ہیں کسی چاہنے ظاہر جاہوں نے جاہیے یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ جہاں تو جہاں ہے مجھے اسلاب نہیں جائے ناموس قربان ہو جائے مجھے اسلاب مرگا ہے یہ رہے سوال پر لکھتے ہیں وہ سوال دا زمانہ ہے وہ حالات خراب ہو چکے ہیں کوشش سے ہو رہی ہے کہ جملہ کی طرح یاد رکھنا ذہنوں میں دھروں کو نہیں جانا یہ جملہ یہ ہے کہ بہت دیر سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مذہب کو سلسفے کے رنگ میں کالا جائے اکل کے مطابق کیا جائے سلسفے کے مطابق مجھے مذہب کے در دیا جائے بہت دیر سے کوشش شروع ہے آج بھی وہ کوشش نمائی طور پر آپ کے سامنے آ چکی ہے مذہب کو سوشلیزم کے رنگ میں دھالا جا رہا ہے مذہب کو سوشلیزم کے رنگ میں دھالا جا رہا ہے مذہب کو نیسلیزم کے رنگ میں دھالا جا رہا ہے وہ جلوانو وہ سیاق اس ملتا وقت کان خوشش دکلیزم کان کھان کھوڑنے کا وقت ہے کان کھولنے کا وقت ہے اس لانکہ مذہب کو کوشش کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سانس کے رنگ میں دھالیا جائے آج بھی وہ کیوں گا مذہب سانس کے رنگ میں دھال جائے سھنہیں دھال جائے سیس着 لہب ہم میشے دھال جائے نیسرے جم کے رنگ میں دھال جائے عرب مبالد نشریزم کے رنگ میں دھلگائے جہاں آپ کے عراض کا وہ حضایا تھا انہوں نے کہا چاہتے ہیں تقریروں میں کہ ہم عرب مبالد عرب کا قومی ترکم دے کر نکلے ترک کے اڑ گائے اس ترکم کے اگر ہمی ترکم لے کر نکلتے ہیں تو خدا کی حضورت خوابی کامی آئے یہ میوٹvaluationیزم کیا ہے ہفیقت کے مذہب کو ختم کرنے کا اس طریقہ ہے یہ کامل سوچلزم کیا ہے مذہب اسلام کو ختم کرنے کا اس طریقہ ہے یہ کامل سوچلزم کیا ہے مذہب کو ختم کرنے کا اس طریقہ ہے یہ جتنے آپ مغز پر پھلا ہو جائیں گے لزلیٹ ہو جائیں گے اچھا کمام جتنی یہ دن راہنگاں ہیں آپ کے قریب تک ہی دیکھیں آپ مببت کو پہنچانے گئے جاتے ہیں ان کا حقا کہ ان نے مدار کربلا میں جان دے دی لیکن یعنید کی بات رسی اسی لیے کسی طرح یاد رکھو ہم جان سے جائیں گے جانے دے دیں گے لیکن مدر کے سلاف اسی بات کے سبیل نہیں کرتے عزیزو اگر جب حضور آپ کی سوچ میں آگیا ہے تو میں نے جا سی تھی تین پہچانیں ایک پہچان نبوت کی خوابہ میں تھی دیسری پہچان ہمارے سامنے ہے وراج جاری ہے غلی آ رہے ہیں یہ بھی نبوت کی پہچان ہے کہ اس کے اندیوں میں اسے ولی پیدا دے گا ہاتھ مقامِ ولائد پر میری دو تقریریں چکی وقت حضرت کناب جاتا گند وقت علیہ الرحی رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے پاچ پر پسلے سال اور حضرت کراب حاجہ نظام کی محبوی رہی رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے پاچ پر پسلے سال میں نے دو تقریریں کی اتھے پر مقامِ ولائد پر وہ وقت ہے آپ رہے جائیے مقامِ ولائد پر وہ تقریریں دوستوں نے چھپوا دی ہیں وہ چھپتا رہا جہاں آپ کے سامنے ہیں مقامِ ولائد یہ ببتیس صبح کا ایک دو خطلے ہیں دو اور آپ کو اس لیے ولائد کا پتہ چلے گا تو وہ بھی چسے کہتے ہیں ولائد کیا ہے اور ہم اب چاہ کرنا چاہتے ہیں ہر چاہ کریں گے بہرحال اس لیے یہ بروقت چھپ گئی ہے چار آنے کی قیمت ہے جاتے وقت تمام دوست اپنے دھروں کے لے جائیے سبرتاں سکردساں پڑنے کے لیے اپنے حقائج کے درست کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے حقائج کے اولاد کے حقائج کے درست کرنے کے لیے دوستوں کے حقائج کے درست کرنے کے لیے دھروں کو لے جائیے اس کی قیمت کیا رہنے ہے آپ کو منبر سے چلی ملے گی جنوازوں پر بھی ملے گی الکوشت سے لے جائیے اور آپ کو بعض میں آستانہ بیت العمان صدی بھی لے گی اللہو ایسبر اللہو ایسبر اللہو ایسبر اللہو ایسبر اللہو ایسبر اللہو ایسبر